ہومیوپیتھیک کے اندر کیا کرونا کا علاج موجود ہے؟ کوئی بھی ڈاکٹر اتنا گرہوا نہیں ہوتا کہ وہ انجیکشن لگتا ہے یعنی لوگوں کو مار دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان وسیم قریشی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹی وی پر رابطہ اور جیسا کہ میں ہر پروگرام میں یہ چیز بتاتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہم مختلف سیاسی سماجی شخصیات کو اداوہ دیتے ہیں اور ایسی شخصیت کو دعوی دیتے ہیں جو اپنی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہیں تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کی اس سپیشیلٹی سے پور فائدہ اٹھا سکیں آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہیں جانی پہتران شخصیت ہیں میسط انہوں نے ریڈیو کے اوپر بہت سارے پروگرامز کیے کچھ زیادہ لمبے چوڑے تعرف کے موتاج نہیں ہیں بہت ساری دنیا ان کو جانتی ہے دکٹر محمد ماجے صاحب ہمیے دکٹر محمد ماجے صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اور آج انہی کے کلینی کے اوپر ہم لوگ سرائے لمگیر میں موجود ہیں جو موجودہ صورت احال ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کے حوالے سے اور ابھی جو اس کے ساتھ مختلف چیزیں بھی چاہ رہی ہیں لیکن لوگ ایک پریشان ہے کہ وہ ہر چیز کو کرونا کے ساتھ ہی جوڑ رہے ہیں ہسپٹلز کے حوالے سے مختلف قسم کے اب ہاں جو سننے میں آ رہے ہیں دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں وہاں پہ کو توجہ نہیں دی جاتی پھر وہ ٹیسٹ ان کے لکھ دیتے ہیں تین تین چار چار دنیا باڈی نہیں ملتی اس کے سام کی بیشمار اور بھی پرابلمز ہیں پوری دنیا کے اندر مختلف جو طریقہ علاج ہے وہ رائج ہے جس میں سب سے قدیم طریقہ کار تو جو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جی حکمت کا ہے پھر اللوپیتھک ہے ہومیوپیتھک ہے اور آکو پنچر یہ تین چار ایسے جو طریقہ کار ہیں جو بہت ہی زیادہ فیمس ہیں ان دنوں میں ایک چیز بڑی اچھی ہوئی ہے کہ سنیاسی باووں سے جو ہاں جھوٹی بھی ہے سکی کہ انہوں نے بھی تک اعلان نہیں کیا کہ کرونا کا علاج ان کے پاس موجود ہے ہومیوپیتھک کے اندر کیا کرونا کا علاج موجود ہے اگر ہے تو وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے اور پوری دنیا میں اس کے اوپر کوئی رسرچ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ دیگر جتنی ان دنوں میں اس موسم میں کیونکہ موسم تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے گرمی کبھی زیادہ ہے کبھی کام ہے تو اس میں اور دیگر ایسی کون سی بیماریاں یا بخار کی ایسی کون سی اقسام ہے جس کے ویسے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور ہر ایک کا ذہن جو ہے وہ کرونا کے طرف ہی جاتا ہے یہ تمام وہ سوالات ہیں جو ہومیوپیتھک محمد باجی صاحب سے سب سے پہلا تو آپ کو بہت زیادہ شکریہ کیا آپ نے ٹائم دیا آج بوچ ٹی وی کو سوال پہلا یہی ہے کہ پوری دنیا سوال کرونا کی پیٹ میں اور آج کل جب بھی آپ خبریں لگائیں تو وہ آپ کو لگتا کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا لیکن پاکستان میں ایسا ہے کہ باہر نکلنے تو لگتا کہ انہی زندگی چل گئی ہے تو آپ اس سوالے سے کیا کریں گے پہلا تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ آئے آپ لوگ آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا thank you very much سب سے پہلے بھی آپ سے پروگرام آپ کے ساتھ پروگرام چلتے رہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں میں awareness generator زیادہ سے زیادہ زیادہ برہان کے اندر چینہ کے اندر جب یہ وائرس آیا تو وہاں پہ ایک چیز جو ان کی ریسرچ میں آئی کہ انڈویجوال مطلب ایک ہوتا ہے تیلر سائز مطلب ہر ایک چیز تیلر سائز ہر پیشنٹ کا انڈویجوال سائن اینڈ سیمٹمز اس کی لے کے اور کا ٹریٹمنٹ کیا گیا اب جب انڈویجوال کا سائن اینڈ سیمٹمز لے کے ٹریٹمنٹ کیا گیا تو وہ ان میں ایک چینج آیا بہت جلدی لوگوں نے ریکاور کیا اور ابھی آپ دیکھیں کہ چائنہ بہت آگے چلا گیا ہے چائنہ نے بہت اچھا ریکاور کیا گیا بار بار یہ اپیر اور نظر آتا ہے لیکن اس لیول کا نہیں ہے کہ جس کو بہت زیادہ خطرناک ڈیکلیئر کیا رہا ہے صحیح اب یہ جو سائن اینڈ سیمٹمز یعنی ہر انڈویجوال کا ہر الہدہ اکیلے بندے کے سائن اینڈ سیمٹمز لینا اور اس کے اگینسٹ میڈیسن کو تیار کرنا یہ ہومیوپیتی کی روح ہے ہومیوپیتی شروع سے ایک بات کہتی ہے کہ آپ نے جب بھی کسی کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو آپ نے انڈویجوال مطلب this is not کہ ٹائی فائد ہوئے تو آپ نے ٹائی فائد کی دوائی ایک ہی رکھی ہوئے سب کو وہ ہی دیتے جارے ہیں ہر پیشنٹ کا انڈویجوال سائن اینڈ سیمٹمز ہیں صحیح ایک علامات ہیں ہم کی ظاہری علامات ہیں اور وہ علامات جو پیشنٹ خود بتا رہے ہیں صحیح وہ علامات اب ان دونوں کو سامنے رکھیں ہم لوگ میڈیسن سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے کہ جو میں سمجھ دا ہوں کہ کرونا کو کو یا اس طرح کے دیگر امراض کو بھی وہ کیک کر سکتے ہیں صحیح بلکل صحیح ہے درس اپ اس میں ایک چیز اہم یہ بھی ہے کہ ہومیوپیتھک کے اندر مطلب اب یہ کیسے اس کو اب کلیئر کیسے کر سکتے ہیں کہ جو پیشنٹ آپ کے پاس ہے وہ کرونا کا ہے یا اس کو کوئی اور پرابلم ہے دیکھیں کرونا کیا اپنے کل سائننڈ سیمٹم ہیں جیسے پیشنٹ کہتا ہے کہ اس کو فلو لگا ہے بہت زیادہ اچھا اس کا یہاں پہ ایک بڑی بات کلیر کرنے والی ہے کہ تیمپریچر اس کا 104 ہوتا ہے یہ جب بھی اٹیک کرے گا یہ 104 پہ پیشنٹ کو لے کے جائے گا اب یہاں پہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ پیشنٹ جو ہیں وہ کم تیمپریچر کے ساتھ آ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر ان کو یا پیشنٹ خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کرونا کا پیشنٹ ہے اور وہ کرونا کی طرف جانے پہ مطلب کرونا سمجھ کے اپنے آپ کو وہ کرنٹائن کر لیتے ہیں یا ایک سائٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں یا ڈرتے ہیں خوف زیادہ ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے یہ بھی بڑی آج کل ایک عجیب سی چیز آئی ہوئی ہے تو یہ کہ اس کا ٹمپریچر جو ہے 104 ہے صحیح جب بھی 104 ہائی گریڈ فیور ہوگا تو یہ کرونا کی سمٹم آئی ہے پلس کیونکہ یہ اٹیک کرتا ہے یہ وائرس ہے یہ اٹیک کرتا ہے جا کے لنگز کے آخری حصے پہ بلکہ پہ پہپڑوں کے آخری ہسے کے بھی ایک سل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ٹائپ ٹو نیمو ٹائپ ٹو اب نیمو سائٹ ٹائپ ٹو کے اوپر جا کے اٹیک کرتا ہے تو جا کے آپ کی اوکسیجن کی جو سیچوریشن ہے جو آپ اوکسیجن جو آپ آپ اندر لے کے جا رہے ہیں اور وہ پہپڑوں سے پورے جسم کے اندر خون کے ذریعے پھیل رہی ہے اور خون کے ذریعے آنے والے کاربن ڈائیک سیڈ جو وہ باہر آرہی ہے وہ جو ہمیں اکسیجن کا اوسماسس کا عمل ہو رہا ہوتا ہے جو اکسیجن ایکسچینجز کا عمل ہو رہا ہوتا ہے گیسز کے اکسینجز کا عمل ہو رہا ہوتا ہے وہ بیسٹرپ ہو جاتا ہے اور اس کے وجہ سے جو سب سے بڑی علامت آتی ہے وہ بلو ایش لکھ ہیں وہ بلو ہونا شروع جاتا ہے مریض بہت تھکاوٹ محسوس کرتا ہے درد بہت زیادہ محسوس کرتا ہے اور اس میں جو انڈویچوال جو سمٹمز آتی ہیں جو کچھ لوگوں میں آتی ہیں اور کچھ لوگوں میں نہیں آتی اس میں آتا ہے fear of death. ہمم. 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 ہم. 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 بنا رہے ہیں سنگل ریمیڈی کیا ہے جی بلکل یہ ہومیپیتھک ایک پہچان ہے اور یہی ایک چیز ہے جو کہ ہومیپیتھک کو باقی لوگوں سے بلکل منفرد کر دیتی ہے اور وہ یہ یہی وجہ ہے کہ ہومیپیتھک میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے سنگل ریمیڈی ایک بندے کی ٹیلر سائز میلے گی مطلب آپ نے اس بندے کی مائنڈ سمٹمز لیں آپ نے اس کی فیزیکل سمٹمز لیں آپ نے اس کی ایموشنل سمٹمز لیں ٹھیک ہے ایلوپیتھک اور ہومیپیتھک میں یہی ڈیفرنس ہے کہ ایلوپیتھک کے اندر ایموشنل سمٹمز کو نہیں لیا جاتا مطلب پیشنٹ ایموشنل ہی کیا کہہ رہے آپ کو پیشنٹ اس کی ایموشنز کیا ہے مطلب وہ جب کسی خطرے کی گھڑی میں جاتا ہے تو اس کے اندر کیا چینجز آتی ہیں جب وہ کسی خوشی میں جاتا تو اس کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے وہ سوتے پر فاب میں کیا چیز فیل کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تینوں چیزیں ہیں یعنی فیزیکل مینٹل اینڈ ایموشنل تینوں چیزیں جب آپ ایک جگہ پہ یگجہ کرتے ہیں تو آپ کی ایک میڈیسن نکلتی ہے اور وہ ایک میڈیسن ہوتی ہے اسی ہم کہتے ہیں سنگل ریمیڈی اسی کلاسیکل پاتھوی ہومیوپیتھک کا کلاسیکل ویجس میں کہ ہم لوگ ہومیوپیتھک میں ایک ریمیڈی تک پہنچتے ہیں ٹھیک ہو گیا ڈوٹ سب اس میں یہ بتائے گا کہ اب بھی پوری دنیا میں ہومیوپیتھک سے کوئی فائدہ لیا گیا کرونا کے حوال سے ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھارت میں وہاں پر شاید اجازت دی گئی یا وہ کہا گیا کہ ہومیپیٹس آگے آئیں ہمارے ملک میں کیا سیچویشن ہے اور تھوڑ ورڈ اس میں کیا سیچویشن ہے جبکہ جرمنی تو جو اس کا وہ مدر پر درمی گنا جاتا ہے سر آنفرچنیٹلی پاکستان میں ہومیپیٹی کو اس طرح پذیرائی نہیں مل سکی جس طرح ہومیپیٹس کو پذیرائی ملنی چاہیتی ہے جو اس کا جو اس کا ڈیو ریسپیکٹ تھی جو اس کو نہیں مل سکی انفرچنیٹلی بلکہ آپ کی وسادت سے میں لوگوں کے بلکہ جو اگر کوئی کوئی صاحب اقتدار اگر اس کو سن رہے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ پلیز یہ وہ وقت ہے جہاں پر آپ ہومیپیٹس سے فائدہ لے کے لوگوں کی صحتوں کو لوگوں کی زندگیوں کو بچا سکتے ہیں لوگوں کی بہت سارے مسائل کو آپ وہ تھوڑے سے پیسوں میں ان کو ریکاور کر سکتے ہیں تو جیسے آپ نے بات کی اپنے پڑوسی ملکی تو پڑوسی ملک کے اندر وہاں کی کوٹ نے ان کو پرمیشن دی ہے کہ آپ اگر چائنا اس کو انڈویجوال سائز اکورڈنگ تو سائنن سیمٹمز ہر بندے کی علیدہ علیدہ لے کے وہ اس کا ٹریٹمنٹ کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں تو انڈیا بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور اسی طرح ہم پاکستانی لوگ ہیں ہم بھی کامیاب ہم سکتے ہیں لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ہومیپیتھک کو جگہ دو دیں سہیں اب سمجھتے ہیں کہ اس سے اس کو کیور کیا جا سکتا ہے بالکل اس سے اس کو کیور کیا سکتا ہے اور اس اس کو کیور کر سکتا ہے ٹھیک ہے ڈاپ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہومیپیتھک واحد راستہ جس سے اس کو کیور کیا جا سکتا ہے ابھی تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ بس اسپطال میں چھوڑ دیا اللہ کے آسرے کے اوپر وہ پھر اس نے خود سے مدافع کرنی ہے اور اگر وہ بچے تو بچے نہ بچے تو پھر وہ تو جیسے رفتہ لگے مرضی ہے لیکن ہومیپیتھک میں اس کو خود سے کیور کیا جا سکتا ہے اچھا مختلف آج کل مطلب جو موسم چینج ہو رہا ہے اس میں بخار خانسی اور اس قسم کی وہی سیمٹمز آری ہیں جو کرونا کے حوالے سے تقریبا کہی جاتی ہیں تو اس صورتحال میں آپ لوگوں سے کیا کہیں گے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرمت کے آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح آپ گمان کریں گے اس طرح آپ کو مل جائے گا اسی طرح آپ جس طرح قسمت کو گمان کریں گے اسی طرح قسمت آپ کو مل جائے گی آپ گمان جے رکھیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے آپ گمان جے رکھیں کہ یہ نورمل ایک الرجی ہے جو کہ ڈسٹ کی بڑا سے بھی آ رہی ہے آج کل جو ڈسٹ آ رہی ہے آپ دیکھتے ہیں باہر جاتے ہیں تو آپ کو ڈسٹ ہواں میں اڑتی ہمارے موکس میمبرینز کے اندر سے سیکریشن چھوڑ دینی ہے اور وہ سیکریشن فلو کی شکل میں آتی ہے اب وہ جب فلو آئے گا فلو آئے گا تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہمیں خودانہ خاصتہ وہ پرابلم آگئی ہے سو یہ ہمارے ڈیفنس کا ایک حصہ ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قوت مدافعت ایک چیز ایسی رکھی ہوئی ہے کہ جو اس ڈسٹ کی وجہ سے ہمارے ناک کے اندر اللہ تعالیٰ ریسپانس کے طور پر پیدا کرتے ہیں یہ نیچرل ہوئی ہے اب ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے ایک دوسری بات یہ ہے کہ تیمپریچر جیسے میں نے کہا کہ یہ تیمپریچر جو ہے یہ ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے پلس سانس میں سفوکیشن پلس آپ کے پاس ایک بہت چھوٹی سیک ڈیوائز ہوتی ہے جسے اوکسیجنو میٹر کہتے ہیں وہ آپ اپنے گھر میں رکھے سستہ سا مل جاتا ہے ڈیٹ دو ہزار روپے کا مل جاتا ہے وہ آپ اپنے انگلی پر لگائیں آپ کو اکسیجن کی سیچوریشن کا پتہ چل جاتا ہے اچھا وہ جو دوسرا وہ تیمپریچر چیک کرتے ہیں اس سے پھر زیادہ بہتر یہ نہیں ہے جی بلکل یہ تیمپریچر چیک کرنے والی ڈیوائز میرے پاس کچھ بہت پرانی پڑی ہوئی تھی اور میں اس کو استعمال یہ بہت اچھی ہے اس سے صرف تیمپریچر سکین ہوتا ہے کہ باڈی میں تیمپریچر کیا جا رہا ہے لیکن جو جس جس ڈیوائز کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ڈیوائز ہے اوکسیجنو میٹر وہ چھوٹی سی ڈیوائز ہے شاید ابھی ادھر بھی کسی جگہ پر پڑھی ہوگی وہ ڈیوائز لگا کے ہم لوگ بندے کے اوکسیجن سیچوریشن کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے جو پھے پڑے ہیں وہ کتنی اوکسیجن جو ہے وہ کیری اگر اس میں مطلب بریشن ہے زیادہ یا کام ہو رہا تو پھر تھوڑا سا پھر چانسز زیادہ ہوتے ہیں بلکل صحیح ہے کہ اس یہ اتنا ریلائیبل نہیں ہے اتنا کہ وہ ہے اوکسیجنو میٹر ریلائیبل ہے بلکل ٹھیک ہوگی ڈیوائز ہے بلکل ٹھیک ہوگی ڈیوائز ہے ڈیوائز سب ابھی تھوڑا سا میں یہ بھی چاہتے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے پاس کو پیشن آ جاتا ہے کرونا کا تو پھر آپ اس کو کیسے ٹریٹ کیسے کریں گے جیسے میں شروع سے ایک ہی بات کروں جو ہماری ہومیپیتھیک بیس ہے روح ہے ہومیپیتھیکی وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک آرڈنگ تو سائن انڈ سمٹم ہی چھلنا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے کینسر سے خوف زدہ نہیں ہونا ہم لوگوں نے کرونا سے خوف زدہ نہیں ہونا ہمیں تو ایک چیز چاہی ہوتی ہے اور وہ ہے سائن انڈ سمٹم ٹھیک ہے وہ اگر ہمیں مل جاتے ہیں یہ ہماری ہومیپیتھیک ڈاکٹر ہنیمن نے ہمیں یہ ہی بتایا اور یہ ہومیپیتھیک یہ کرو ہے صحیح ہے پھرکل صحیح ہے پروگرام کے آخر میں آہ تھوڑی سی میں چیز چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں کہ ابھی اسپتالوں کے اندر جو ایک لوگوں کے اندر ایک ابحام پائے جا رہا ہے ٹیکے لگا لیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کر رہتے ہیں دکٹر بھی وہاں پر موجود ہیں تو آپ اس بار سے کتنا اتفاق کرتے ہیں ایک چیز دوسری چیز یہ کہ کرونا وائرس واقعی ہی وائرس ہے یا کوئی بائیولوجکل ویپن ہے لوگ اس کے بارے میں مختلف بات کرتے ہیں تو آپ اس میں کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ لوگوں کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کوئی بھی ڈاکٹر اتنا ظالم نہیں ہوتا کوئی بھی ڈاکٹر اتنا گرہ ہوا نہیں ہوتا کہ وہ انجیکشن لگائے یعنی لوگوں کو مار دے انٹل انلیس کہ کوئی بہت ہی کوئی تکلیف والی چیز آگی ہوئی ہے بہت ہی کوئی پرابلم چیز آگی ہوئی ہے پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے کہ جو انجیکشن کرتے ہیں حد تو لمکان آخری وقت تک یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس پیشنٹ کو بچایا جائے یہ ہماری اقلاقی طور پر بھی اور میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت کا ایک تقاضہ بھی ہے کہ ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو جا کے یہ کہیں کہ فلانے ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن لگا کے اس کو ختم کر دیا اگلے دن ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے اور وہ مر سی پی اور وہ صاحب جو ہیں وہ اسٹرولوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیشنٹ آنے سے خوف زدہ ہو گیا ایسا ہی ہے صحیح کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں چند ایک ابھام ایسی آگئے میں چند ایک روم رومرز ایسی آگئے ہیں کہ پیشنٹ سنتے ہیں لوگوں میں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کو ڈیڈ باڈی دینے کے اتنے پیسے ملتے ہیں فلا نا فلا یہ بہت عجیب سی بات ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے بلکل بھی کوئی صداقت نہیں ہے کوئی ڈاکٹر یہ نہیں چاہتا کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایسی بات ہو تو ڈاکٹر خود کیوں بچار ہے اب آپ دیکھیں کہ فرنٹ لائن پہ وہ بیٹھے ہیں اور کتنے ڈاکٹرز کتنی نرسیں کتنے سٹاف جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں بلکل آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے آپ لوگوں کی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے کام کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت ایک جہاد پر نکلے ہوئے ہیں صحیح ہمارے دیکھنے والوں کو نے کوئی میسیج ہمیپراتی کے حوالے سے ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ یہ دنیا کے اندر ایک بات پوری دنیا کے اندر ایک بات سمجھ آگیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے آپ نے اپنے آپ کو خود سیف کرنا ہے جتنا زیادہ آپ کو محتواط رہیں گے جتنا زیادہ آپ سیف رکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ خود کو تو محفوظ کریں گے اپنے بچوں کو اپنی آنے والی مسئلوں کو بھی آپ نحفوظ کریں گے اس کا کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ 1961 میں پہلی دفعہ بائیولوجیکل ویپن تیار کیا گیا تھا اور مختلف شکلوں میں تیار کیا گیا تھا اس کے بارے میں کیونکہ یہ بہت ہی سیکرٹ ایک چیز ہوتی ہے بہت ایک چھپی ہوئی چیز ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی بات کہہ دینا ہاں یا میں یہ کہوں کہ مجھے یہ پتہ اور یہ چیز ہے ہاں البتہ اتنا ضرور ایک دنیا کے اندر پہلی دفعہ جو 1961 میں جو ویپن تیار کیا گیا تھا جو بائیولوجیکل ویپن تھا وہ اسی طرح کی کوئی چیز اسی طرح کی کوئی چیز جناب آج کا پروگرام آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ آج کے مہمان شکسید رہے ہومیو ڈاکٹر محمد ماجے صاحب اور ماجے صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہر جو فیور ہر جو بخار ہے خانسی نظرہ ذکان وہ کرونا نہیں ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ لے کر چلیں بیماری کے ساتھ آپ لڑنے کوشش کریں اور کوشش یہ بھی کریں کہ ہم نے مختلف ڈاکٹر کے ساتھ جتنے بھی اس سوالے سے باتجد کی کہ ایسی چیزیں یا ایسی خوراک استعمال کریں جس سے آپ کی قوت مدافع جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈیویلپ ہو سکے آہ آخر میں پروگرام کے پھر اکمت پاپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ نئی مہمان شخصیت کے ساتھ نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات کریں گے مسیم قریشی کو واش ٹی وی سے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ